حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہے حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزہ کی قضاء ادا کرنی ہوگی صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں صرف قضاء ہوگی انا بی سیدن الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی یہاں بھی کیا استفامیہ نہیں بلکہ انکاری کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے تو وہاں دودھ پلانے کا جو عجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا عجر بھی پا رہی ہے ان انس بن مالک ان القعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودعا ان المصافر السوم وشطر السلات وان الحبلہ والمردع السوم رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجد حضرت انس بن مالک القعبی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نسخ نماز کی رخصت دی جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی مسافر کے لیے یا مریض کے لیے لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی یہ دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزہ نہیں رکھ گئی یا دودھ پلاری اور روزہ نہیں رکھ گئی تو وہ روزے رکھیں نہ نہیں اس کو روزے رکھنے ہوگی بعد میں ان کی قضاء دینی ہوگی قَالَ عَبُ الزِّنَادِ رَحْمَهُ اللَّهُ إِنَّ السُّنَنَا وَبُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّعِيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدْدًا مِنْ اتْتِبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِدَ تَقْدِسْ سِيَامَ وَلَا تَقْدِسْ صَلَاةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيِ حضرت ابو الزِّنَادِ رَحْمَهُ اللَّهُ کہتے ہیں مسنون اور شرع احکام بساوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کی اقل یا اس کی خیال کے خواہش کی خلاف ہوتے ہیں لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضاء تو دے یعنی حائزہ عورت روزوں کی قضاء تو دے لیکن نماز کی قضاء نہ دے اسے بخالی نے روایت کیا ہے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضاء دی جاسے تو پھر دونوں عبادتوں کی جو قیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سب سے ہیں ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت اتباہ فرما برداری روزہ رکھ لیا کہا چھوڑ دو چھوڑ دیا نماز پڑھو پڑھ لی چھوڑ دو چھوڑ دو کضاء کرو کر لی نہیں کرو نہیں کی تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری بات ماننا کیونکہ کسی کام کہ کرنا یا نہ کرنے کی اپنی جگہ کا اہمیت ہے لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے؟ کہ ہمارا رجحان کس کرتا ہے؟ اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو دو سال تک چلتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا پھر عورت دو سال روزے چھوڑے؟ نہیں دو سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری رزاں صرف ماں کا دودھ ہوتی وہ بھی کچھ کھا نہیں سکتا بچہ بہت چھوٹے ہوتا تھے؟ تو مسکم شار مہینے تک عام طور پر بچے کو کوئی اور سالیڈ پوڈ یا بعض وقت پانی تک دنی دیا جاتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ماں پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ایسی صورت مگر ماں روزہ رکھ لیں اور کچھ پیے نہیں کھائے نہیں تو کیا ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے؟ اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا پڑے گا بچے پر زیادہ اور بچے کی وہ ایج جو تھی گروئنگ ایج جو تھی تاکہ بچے کو دودھ پورا ملے لیکن بچہ جب ایک سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی مزا ہو جائے ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا دیتا ہے اور سات ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو ابھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں ماں پر روزے رکھ لیں یا پھر سارے نہ چھوڑے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کی دودھ میں کمی نہیں آتی ان کی ہمت زیادہ ہوتی تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھیں جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لیں چاہے تو چھوڑ دیسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھ تھی کہ وہ رکھے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لیں